آیا گیا کہ فاجسانی فوج کے اندر بڑی زبدست قسم کی میریٹرکریسی ہے اگزامز ہوتے ہیں اس کے بعد بورڈز ہوتے ہیں بڑے دیکھ سمجھ کے لوگوں کی پروموشن ہوتی ہے پتہ ہمیں کیا چلا؟ ہمیں پتہ چلا کہ بیگمات کا ایک پورا مافیا ایکسس کرتا ہے جو شادی بیعہ کے اوپر ماتم کے اوپر جاتے ہیں اظہار افسوس کرنے کے لیے جب شادی بیعہ ہوتا ہے وہاں توفیت و حید دیتی ہیں وہ مختلف سینئر افسران کی بیگمات کے ساتھ ایک پورا سرکٹ ہے جہاں پر لوگوں کی پروموشنز کا ان کی پلیسمنٹس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور سب کچھ سب ایک جیسے کہتے ہیں کہ فیملی نیپورٹیزم کی اوپر کہانی چل رہی ہے میریٹرکریسی ٹوٹل ٹوٹل نا ٹکو ڈراما ہے اچھا پھر ہمیں یہ پتہ چلا بتایا تو ہمیں گیا تھا کہ چیف کی پاورز جو ہیں وہ چیک ہوتی ہیں بائی کور کمانڈرز دیکھا ہم نے کیا کہ چیف کے پاس ٹوٹل یعنی اس کے پاس ٹوٹل رائٹ ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں لوگوں کو ریوارڈ کرتا ہے ریوارڈ کیسے کرتا ہے ان کی پروموشنز کرتا ہے سین میں رستا ہے ان کی برگیڈیے ٹو میجر جنرل میجر جنرل ٹو لیٹینیل جنرل اور نہ صرف ان کی پروموشنز کرتا ہے بلکہ ان کی ٹوٹل پلیسمنٹ بھی آمی چیف اپنی سبادید سے کرتا ہے اور ظلم کیا کیا گیا کہ ہم سب کی اوپر یہ پابندی سیویلینز کی اوپر میڈیا کی اوپر پابندی لگا دی کہ یہ معاملات بڑے حساس نیچر کے ہیں یہ بڑے سینسٹیف قسم کے معاملات ہیں کیونکہ آپ نیوکلی بم بنا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہر وقت چونکہ یہ معاملات بڑے سینسٹیف اور حساس نیچر کے یہ معاملات ہیں آپ نے یہ ٹرم بوگست قسم کی فضول قسم کی ٹرم جو ہے یا آپ نے سینکڑوں ہزاروں دفعہ پاکستانی ٹیلیویزن چینل اخبارات میں دیکھی ہوگی ریپورٹرز کو مدھے تیجس انتھنکنگلی بلیوی اوہ یار واتہ سو سینسٹیف اوپن حساس اباؤٹڈ کہ کیا لوگ جو ہیں میریٹ کے اوپر پروموٹ ہو رہے ہیں کیا ان کی پرفامنسی پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ ہے جس ملک میں میں ہوں امریکہ میں یا مسلسل یہ پرنسپل ہے کہ آپ نے دیکھنا تو ہے کہ ان کی پرفامنس کیا تھی لیکن پاکستان میں بڑا حساس معاملہ ہے کہ یار یہ میجر جنرل کو لیٹرین جنرل پروموٹ ہونا چاہیے یہ اس بریگیڈیر کو اوپر میجر جنرل بننا چاہیے مطبق بلکل حساس قسم کا معاملہ ہے ریزرلٹس کا کیا نکلا کہ پچھلے تین چیف آپ کے جو آئے ایک سے اگلا یعنی یکے بعد دیگرے کمزور سے کمزور آدمی جو ذہنی طور پر تھا بلکل میرٹ پر نہیں تھا اس کو آپ نے چیف بنایا تمام پولیٹکس تھی پہلے رحیل شریف صاحب جو چیف بنے نواز شریف صاحب نے لگایا خاص سے کمزور تھے وہ اسے کہتے ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں جنرل قیانی کے بعد ذہنی طور پر اور اس وقت کم از کم بھی تین چار آفیسر اور تھے جو ان سے بہت زیادہ بہتر تھے اور ساری عمری جنرل رحیل شریف کے بارے میں جو الزام تھا کہ چونکہ جنرل مشرف کے ساتھ ان کے بھائی شہید تھے اور میجر شریف اور پھر کس طرح سے جنرل مشرف کی ان پر نظر انایت تھی وہ ان کو پسند کرتے تھے وہ ان کو ایک سنس اف اونرشپ تھی تو جنرل مشرف ان کو پروموٹ کرتے رہے ورنہ شاید جنرل رحیل شریف جو ہے وہ بریگیڈی روپئی ان کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا اس کے بعد جو اگلے آئے جنرل کمر جعوید باجوا وہ ان سے زیادہ کمزور تھے جنرل کمر جعوید باجوا کے بعد وہ بھی اسی طرح سے ساری نپورٹیزم ان کے فادر ایلون ان کی ساری پروموشنز کروائیں پلیسمنٹ کروائیں اس کے بعد جو آئے وہ تو ایسی درندگی ہوئی کہ کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف نے جس کی کوئی اس وقت ایگزیکٹیو آثورٹی نہیں تھی اس نے جنرل باجوا کو پتہ نہیں کس طرح سے بلیک میل کیا اور مجبور کیا کہ ایک سمری پہلے سی جی ایس بھیج چکا تھا لیکن ایک سیکنڈ سمری بھیجی گئی جس میں جنرل آسے مونیر صاحب کا نام ڈالا گیا حالانکہ ان کو ریٹائر ہونا تھا اور ایس پردی کننشن ان کو چیف جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے تھا اس کا ٹوٹل اور پھر ایفیکٹ کیا نکلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا نکلا اور یہ ان ساری چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب آپ نے ہر دفعہ ایکسٹینشن چیف کو دی اور جب مارشالزہ لگتے ہیں تو یہ پورا کا پورا جو میری ٹوپریسی کا سلسلہ ہے یہ کمزور سے کمزورتر ہوتا چلا گیا لیکن اس کا نیٹ ایفیکٹ کیا بھی دیکھیں کہ جب جنرل آسے مونیر نے میں نائیتھ کا ناٹک کھیلا اور جس طرح سے کور کمنڈر لاہور کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے علاوہ بہت سے اور جو ان سے جنرل آسے مونیر ان کو کیسے ڈسپلیس کیا گیا اور کیسے آمی کی پوری مشین کی اوپر جنرل آسے مونیر نے کنٹرول حاصل کیا تو اس فوج میں اور میڈیا میں کوئی اس کو ڈسکس نہ کر سکا کہ کس طرح سے اس آمی چیف نے جس کو پوری لیجٹیمیسی و ایکسپٹیبیلٹی حاصل نہیں تھی اس نے فوج کی پوری مشین جو ہے اس پر اس نے کنٹرول ایکسسائز کر لیا اور حاصل کر لیا پھر جس طرح سے کور کمانڈر منگلہ کو سیک کیا گیا بکوز اس نے کوئی ایسی باتیں کیا تھیں جیسے لگ رہا تھا کہ وہ جنرل آسے مونیر کا اس طرح سے وفادار نہیں ہے جس طرح سے ایک میڈیول کنگ یا بادشاہ کا اس کو وفادار ہونا چاہیے تھے اس کو بھی الزام لگایا اس کو بھی مجبور کر دیا کہ ریزائن کرے آپ یہ دیکھیں کہ اتنا فوج کے اندر میریٹوکریسی کی کمی ہے کہ جن سرکمسٹانسز میں شہید عرشت شریف کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا جن سرکمسٹانسز کے اندر جب جنرل باجوہ آمی چیف دیتا نویمبر دوہزار بائیس میں عمران خان کو قتل کرنے کی وزیر آباد کے قلیف کوشش کی گئی جس طرح سے جنرل باجوہ نے عباس شریف کے اور راستر فلی زیداری کے ساتھ مل کے ایک پلکل ایک دھونگ رچا کے ریجیم چینج آپریشن کیا جس کوئی ایک سارے ملک کو نظر آرہا تھا اندھا کانا بہرہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کو نظر آرہا ہو جنوری دوہزار بائیس میں فروری دوہزار بائیس میں مارچ دوہزار بائیس میں پریل دوہزار بائیس میں کہ کیا ڈراما ہو رہا ہے لیکن کسی کو احمد نہیں تھی فوج کے اندر یہ فوج سے بھائر کہ کھل کے اس کے اوپر کومنٹ کر سکتا یہ اس کا نیٹ ریزلٹ ہے نوٹ ہیونگ این اسٹیابیشمنٹ میں نے آپ کو دو اگزامپلز دی ہیں کیسے ڈیموکریٹک اسٹیابیشمنٹ نے پریزیڈن بائیڈن کو چلتا کیا کیسے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جوائنٹ ٹوگیدر سیکر سروس کی ڈیریکٹر کوڑر نے چلتا کیا فارق کیا یہ ہوتی ہیں اسٹیابیشمنٹ اب یہ پرابلم تو میں نے بڑا آئیڈنٹیفائی کر دیا اور سوال ہے کس کا وے فارورڈ کیا ہے کچھ پوائنٹس میرے پاس ہیں جو میں آپ کے ساندھے رکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو جہاں کہیں یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے دیکھیں انسیٹیوشن کی پہلی ڈیفنیشن یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک فرد اور انسان یا فرد واحد جو ہے اس کو کل ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ جو ہم نے مفروضے اور کہانیاں بنائیں جس میں ہم بڑی پرائیڈ لیتے رہے پاکستان کی میڈیا کی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ٹیلیویشن پروگرام کے ادھر بیٹھ کے کہتے رہے لوگ بھی اپنے گھروں میں کہتے رہے کہ جراب آرمی چیف اپنی چیچی انگلی سے ساڑھے پانچ سلاکھ لوگ جو ہیں وہ چیچی انگلی کے نشارے میں یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے آصف نواز جنجوہ صاحب کے کانٹیکس میں کہا گیا یا انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہیں تو آصف نواز جنجوہ کے زمانے سے کہانی ہو گئی کہ جی چیف تو اپنی چیچی انگلی جو ہے اسے پوری فوج جو ہے گھوماتا ہے کتنے اسوس کی بات ہے کہ اگر کسی فوج کے اندر جو ہے چیچی انگلی سے ساڑھے پانچ سلاکھ لوگوں کو ایک ڈیریکشن میں گھومیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہت تو ہو سکتی ہے احمد شاہ عبدالی کی یہ کسی بھی طورت میں ایک موڈن انسٹیوشن نہیں ہو سکتا جہاں چیچی انگلی کی اوپر آپ چیزوں کو گھوماتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ آمی چیف شوڈ بی دی فرسٹ مند ایکلز اس کے ساتھ کے جو بیس اور افسران ہیں جس میں نو دس کور کمانڈرز ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو نیوکرل کمانڈ کے لوگ ہیں جو اور مختلف انسٹیوشنز ہیں وہ سب جو ہیں ان کی ایک ایکل وائس جو ہے ہونی چاہیے تاکہ وہ آمی چیف کی جو ایک شخصی اس کی جو ایک پاور ہے اس کو وہ کنٹرول کر سکیں اس کے آفسر کو یہ نہیں اچھا یہ کیسے ممکن ہوگا کیسے آمی چیف کو آپ فرسٹ مند ایکل بنائیں گے یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ اس کی جو پاور ہے to promote and to place the senior officers وہ آپ ختم کر لیں گے اس سے یہ پاور آپ چھین لیں گے یعنی brigade to major general جہاں پہ ایک بورڈ ہے بھی وہاں بھی مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ بھی آرمی چیف کسی کو اگر پسند کرتا ہے اس کو باقی بورڈ اگری نہیں کرا تو بھی اس کو promote کر دیا جاتا ہے وہ کا کسی کو بہت ناپسندیدگی کرتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا وہ ہو سکتا ہے بہت competent ہو پھر بھی وہ promote نہیں ہو رہا یہ پہلا level ہے جہاں چیف اپنی powers جو ہے exercise کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ major general to lieutenant general میں تو وہ totally آزاد اور autonomous ہے اس کا تو کوئی proper process ہی نہیں ہے وہاں تو کوئی بورڈ ہی نہیں ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ key positions میں major general to lieutenant general اس کو promote بھی کر دیتا ہے بعد میں اس کی placements بھی آمی چیف کے pleasure کی اوپر ہوتی ہیں یہ ایک انتہائی primitive قسم کا سلسلہ ہے جس کو صورتحال کو مزید خراب اس وقت ہوا جب مارشلہ لگے ایوب خان کا مارشلہ یہیہ کا مارشلہ جنرل زیاہ کا مارشلہ مشرف کا مارشلہ اور پھر یہ extensions کی جو ایک ریت بہت بوری پڑ گئی اس سے یہ چیف کی position بہت پاہفر ہوگی کوئی modern army ایسی نہیں ہو سکتی کوئی modern institution ایسا نہیں ہو سکتا جہاں کسی ایک شخص کے پاس ایک single انسان کے پاس جو ہے وہ اتنی powers ہو this basically negates the very concept of a modern institutions ٹھیک ہے اسی طرح جو میں نے کئی دفعہ ویلوگز میں کہا کہ اتنی بڑی ایک طاقتور intelligence agency جس کے پاس fund ہو وہ اس کا سکت کر رہا ہوں وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ army chief کے disposal پر دے دی جائے جہاں army chief پورے political process کے اندر وہ ہر تمام society جو ہے اس میں اس intelligence agency کو استعمال کر کے اس کے اندر interfere کرے یہ ایک civilian agency ہونی چاہیے جس کے اندر army offices اوپر سے نیچے تک secondment پر آ سکتے ہیں جسنا civil services میں آتے ہیں ڈی ایم جی و پولیس کے اندر آتے ہیں لیکن جب وہ ایک دفعہ وہ آ جاتے ہیں ڈی ایم جی پولیس کے اندر تو پھر وہ ان services کا حصہ بن جاتے ہیں وہ accountable ہیں to the executive authority وہ accountable ہیں to the high courts and to the courts اور وہ accountable ہوں گے to the senate committee to the parliamentary committees تو ISI کو بھی آپ کو redefine کرنا ہے اور پاکستان کے army chief سے آپ نے ISI کو الگ کر دینا ہے ٹیک اب یہ ideas ہیں جو میں نے میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ when no idea can be stopped جس کا وقت جو کہتے ہیں an idea جو ہے جس کا وقت آ جائے آپ اس کو روک نہیں سکتے جب گلیلیو نے اور کوپر نیکس نے یہ بتا دیا کہ دنیا کے گرد نہیں سورج گھونتا سورج کے گرد جو ہے دنیا گھونتی ہے یا دنیا جو ہے وہ flat نہیں ہے بلکہ دنیا goal ہے دونوں کو قید بھی کر لیا گیا ان پر pressure ڈالا گیا ان کو recant کروایا گیا ان کو زدوکوب کیا گیا قید میں ڈال دیا گیا ان کی recant کر دینے سے معافی مانگ لینے سے حقیقتیں رکی نہیں ہیں لوگوں کو جیل میں ڈالے سے ویگو میں پھینکنے سے مارنے کی کوشش کرنے سے یہ ڈیبیٹ رک نہیں سکتی ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو تاکہ ہم اپنی انسیٹیوشن کو اور انسیٹیوشنز کو واقعی انسیٹیوشنز میں convert کر سکیں ابھی مجھے اتنا ہی کہنا ہے I look forward to your ڈیبیٹ